شہباز شریف بھابی کی میت لے کر لاہور پہنچ گئے پی آئیے کی پرواز سے میت لندن سے لاہور پہنچائے گئے شریف فیملی کے پانچ افراد کلسوم نواز کی میت لینے کے لیے حج ٹرمینل پہنچے لندن سے تیرہ افراد میت کے ہمراہ آئے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ہمراہ عباس شریف کے بیٹے بھی موجود خصوم نواز کے میت ائرپورٹ سے ایمبولنس کے ذریعے شریف میڈیکل کامپلیکس منتقل نواز شریف نے میت وصول کی مریم نواز اور کیپٹن سفدر بھی ہمراہ دیدار کے لیے دو بجے میت کو جاتی ہمراہ پہنچایا جائے گا شریف میڈیکل کامپلیکس کے گراؤن میں نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل مولانا تارک جمیل شام پانچ بجے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائیں گے میاں شریف کے پہلوں میں تدفین کی جائے گی بیگم کلسوم نواز کی تدفین سیکیورٹی کے سخت انتظامات جاتی ہمراہ میں اڈا پلاٹ تک رہے سیکیورٹی ہائی الٹ لوگوں کی آمد کے پیشے نرزر سوئی گیس سوسائیٹی سے چھ دیوارے توڑ کر تیس وارک تھرو گیٹس نرز حساس ادارے کے ہلکار کمانڈوز اور الٹ کورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ایس ٹی پی اور چھے ایس ایچوز تیناک ہوں گے جاتی ہمراہ میں سوک کی فضا تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمی مولانا فضل رحمان آفتاب شیرپاو کی آمد مولانا تارک جمیل آیاز صادق میر لاہور سمی دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بھی اظہار تازیت کشمیری رہنما مشال مالک مریم ارنگزیب کی بھی آمد شریف خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار سعودی سفیر اور ایرانی کانسل جنرل کی جاتی ہمراہ آمد نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت مریم نواز کی آمد پر لگی خاتین کی آہزاری خاتون میں اول کی یاد کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی نجم سیٹی کی بھی اپنی اہدیا کے ہمراہ آمد کہا بیگم کلسوم نواز کا ہم ناقابل برداشت ہے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پی ٹی آئی کے احلی ستہی وفت کا نماز جنازہ میں شرکت کا فیصلہ گورنر پنجاب کی قیادت میں میاں محمود رشید میاں اسلام اکبال سمیت دیگر وزراء شریک ہوں گے لاہور سے زمنی الیکشن کا میدان کپتان نے دو کھلاڑی میدان میں اتار دیئے این اے 131 سے ہمائیوں اختر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہلکہ این اے 122 سے غلام مہیدین فائنل ولید اکبال کو مشیر وزر آزم بنانے کا امکان گورنر ہاؤس الویدہ امارت میوزم اور آرٹ گیلری میں بدل دی جائے گی گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کو پبلک پارک بنا دیا جائے گا مال روڈ کی جانے والی دیوار گراہ کر خوبصورت جنگلہ لگایا جائے گا وزریعالہ آفیس کرافٹ میوزیم ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا شفقت محمود کہا کہ چمبہ ہاؤس گورنر کا آفیس ہوگا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس مال روڈ کو فائف سٹار ہوتیل بنائیں گے وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس ایچیسن کالیج میں کیا ہوا ایچیسن کالیج میں جھگڑا کیوں ہوا کیسے ہوا پرنسپل نے سابق ایم اے نے کشمال آتاری کے بیٹے کو کالیج سے بے دخل کر دیا محارم کا احترام نو اور دست محارم کو شہر میں سینما گھر بند رہیں گے ڈیپیٹی کمیشنر انوار الحق نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا محکمہ داخلہ کا بھی بڑا فیصلہ پاک بھارک میچ کے دوران بڑی سکرینز نصب کرنے پر پابندی آئیت کر دی مراسلہ جاری اور ٹوئیمن پی سی بی سے چیف سیلیکٹر انظمام الحق کی ملاقات انظمام الحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیٹے کی جوئیر ٹیم میں سفارش کے الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانکہ اتمنان کا اظہار